اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں یہ گاندینگر کے باہر کا ہائیوے ہے اور پاس میں ہی ایشیا ہوتل ہے اگر پولیس لائن کی بات کی جائے وہ بھی باس میں ہے اور اسی طرف جو روڈ ہے یہ ستواری کی طرف جاتا ہے اور یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ اس وقت بڑے حادثے کو نیوتا دے رہا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں تصویریں دیکھئے یہ نیچے آپ دیکھئے یہاں پر جتنی بھی یہ بجری ہے یہ روڈ ہائیوے کے بیچوں بیچ پڑی اور سامنے ایک اور تصویر دکھاتا ہوں اور بلکل جو آگے آپ روڈ دیکھ رہے ہیں آپ کو میں وہاں تک لے کر بھی چلتا ہوں یہاں پر کنکرہ جو ہے یہ پورے طریقے سے اس روڈ پر بچھا ہوا ہے اب نہ یہاں پر بلیک ٹاپنگ ہو رہی ہے سڑک کا کوئی نرمان نہیں ہے سڑک پورے طریقے سے یہاں پر بنی ہوئی ہے تو پھر یہاں پر اتنی بجری کس نے گرائے کس نے لائے اور اس طرح سے کس نے یہاں پر اسے بچھا دیا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ٹو ویلرز ہیں جو یہاں تو اس کے بلکل سائیڈ سے گزر رہے ہیں ایک طرف دیکھے گا جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں یا پھر اس طرف سے جو بیچ میں ڈیوائیڈر ہے اور اس طرف سے گزر رہی ہیں لیکن بیچ سے اگر کوئی بھی ٹو ویلر گلتی سے نکلتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی سپیڈ سلو ہو رہی ہے اور دو تین گاڑیاں ایسی ہیں جو سکٹ کر گئی ہیں جہاں پر مہیلائی بھی ان میں بیٹھی ہوئی تھی وہ بچتی بچتی یہاں سے نکلے ہیں اور کسی کی بھی نظر یہاں اس پر نہیں پڑ رہی ہے یہ صبح سے یہاں پر اسی طریقے سے جو یہ کنکر ہے یہ یہاں پر پڑا ہوا ہے سامنے ہی ٹرافک بودھ ہے میں نے ٹرافک بھا کے لوگوں سے وہاں سے بات کی میں نے کہا کیا یہاں پر بلیک ٹاپنگ کا کام چل رہا ہے کیا سڑک بن رہی ہے تو انہوں نے کہا کی دوسری طرف سڑک بن رہی تھی وہاں پورا کام ہو چکا ہے یہاں پر ہمیں ایسا کوئی دکھا نہیں ہے اور یہ کب سے بجری پڑی ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کی جی ایم سی گاڑی آتی تو یہ صاف کر دیتی کیونکہ وہ روز گاڑیاں آتی ہیں ان سے نکلتی ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو یہ سائیڈ پر کر دیتے اور اگر بلیک ٹاپنگ بھی کر رہے ہیں پوری سڑک جو ہے وہ پورے طریقے سے بنی ہوئی ہے لیکن جس طرح سے یہاں سے گاڑیاں نکل رہی ہیں جو کنکر یہاں سے اٹھ رہے ہیں وہ بھی کسی کو لگ سکتے ہیں ہم بھی تھوڑا دور سے ہی آپ کو یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں کیونکہ گاڑیوں کے ٹائر کے نیچے سے جب یہ پتھر نکلے گا وہ اچھل کر ہمیں بھی لگ سکتا ہے کبھی بھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی گاڑیوں کے شیشے ٹک اس طرح سے ٹوڑ جاتے ہیں لیکن کئی ایسے ٹو ویلرز ہیں جو بیچ سے جو نکل رہے ہیں کیونکہ ایک طرف دکھاؤں تو وہاں پر تھوڑا سا پوشن جو ہے تین چار فوٹ کا وہاں پر یہ بجری نہیں ہے اور اس طرح بھی آپ دیکھیں یہ گاڑی آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ گاڑی نکل رہی ہے یہ فور ویلر ہے اور کس طرح سے نکل رہی ہے اور اگر اس کے ٹائر کے نیچے سے کوئی پتھر یا کنکر نکل گیا تو کسی کو بھی ہٹ کر سکتا ہے کسی کو بھی اس سے انجری آ سکتی ہے تو سبھی گاڑیاں یہاں سے بچتی ہوئی نکل رہی ہیں ایک بہت بڑا حادثہ یہاں پر ہو سکتا ہے جلد سے جلد یہاں سے یہ کلیر کروائیے اور اگر یہ بلیک ٹاپنگ کے لیے رکھا گیا تھا حالانکہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے بلیک ٹاپنگ کے لیے اگر یہ ہے کیونکہ یہ ٹرافی بیبا کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بلیک ٹاپنگ کے لیے نہیں ہے شاید یہاں پر ہو چکا ہے اور اگر نہیں ہے کس کی گلتی سے یہ ہوا ہے اب یہ سوچ ویچار نہیں ہونا چاہیے جلد سے جلد یہاں پر جی ایم سی کی گاڑی آیا جو بھی یہاں پر آنا چاہتا ہے ہائیوے کے جو لوگ ہیں وہ کوئی گاڑی بیجے اور اس کو کلیر کرے تاکہ یہاں پر کوئی حادثہ نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر کوئی گاڑی بیجے اسے کلیر کرنے کے لیے میں پھر سے بتا دوں یہ بالکل جب آپ ٹو ورڈز پولیس لائن سے ستواری کی طرف جاتے ہیں یا گاندینے کالیج کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بیچ کا یہ پیچ ہے دوسری طرف اگر میں دیوار آپ کو دکھا دوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سمارٹ سیٹی کانڈ میٹے لوگ دو رہے ہیں پوری بیوٹی فیکیشن یہاں پر دیوار کی کی ہوئی ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہاں کی لوکیشن ہے ٹائگر ہل یہاں پر بنایا ہوا ہے اور اسی کے باہر سامنے کی میں آپ کو یہ لوکیشن بتا رہا ہوں جلد سے جلد کوئی بھی ادھکاری جگر یہ دیکھ رہا ہے جس کی یہ رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ یہاں ہم کسی گاڑی کو بیجیں اسے پولا کلیر کریں تو جلد جلد کر دیجئے کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ یہاں پر ہو سکتا ہے انجری آ سکتی ہے اور ایسا نہ ہو خدا نہ کہاستا کہ کوئی بڑا حادثہ یہاں ہو جائے کسی کی جان پر یہاں پر بن آئے کیونکہ ایک تو گاڑی یہاں پر سکٹ کر سکتی ہے ٹو ویلر کی بات کی جائے اور اگر بڑی گاڑی یہاں سے نکلتی ہے تو ان کے ٹائر کے نیچے سے کنکر پتھر نکل کر کسی کو بھی ہٹ کر سکتا ہے جو زیادہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تصویریں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اب جلد سے جلد آپ کو یہاں پر اپنی گاڑی کسی بھی طریقے سے اپنے بیواغ کے لوگوں کو بھیجنا ہے تاکہ یہ پورے طریقے سے کلیر ہو پائے اور سب سے بڑی بات یہاں جمہ مونسل کارپوریشن کی آتی ہے اگر وہ لوگ کہیں دیکھ رہے ہیں جس کا بھی یہ ایریا ہے جو بھی یہاں کا کارپوریٹر ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے تو جلد جلد کوئی گاڑی بھیجے تاکہ یہ کلیر ہو پائے اور یہاں پر حادثہ نہ ہو پائے گلتی اب ہمیں نہیں پتا کس نے کی ہے یہاں سے یہاں تو کوئی ٹپر جا رہا تھا کوئی ڈرک جا رہا تھا جس کے اوپر یہ گاڑی تھی وہ وہاں سے گاڑی سے جتنی بجری تھی اس سے نکل کے باہر گری ہے یا اگر یہاں پر بلیک ٹاپنگ ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے بلیک ٹاپنگ تو یہاں پر پہلے ہی اس طرح سے بجری گرانے کا کیا مطلب بنتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ میں ہی پورا کام کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ایک دو گاڑی نہیں نکلتی ہے ہزاروں گاڑی ہے ایک گھنٹے میں نکلتی ہے اور ہائیوے ہے یہ سامنے ہی آپ کے سامنے تصویر ہیں پورا روڑ اگر میں یہ پیچ بتا دوں تو اسی طریقے سے بنا ہوا ہے تو پلیس میں نے آپ کو لوکیشن بھی بتا دی ہے ہاتھ سے کا انتظار مت کریے گاڑی بھیجیے اور اسے کلیر کریے تاکہ یہاں پر جان جانے کا خطرہ جو ہے اسے دور کیا جا سکے فلحال دیجئے اجازت بریجی شفتار کے ساتھ راہو سیندہ سٹیٹ سینٹرنل کے لیے نمشکار